بھائی مجھے تو کوئی کہہ دے کہ روٹی کپڑا مکان دوں گا تو وہ لے لے جو لینا ہے مجھ سے مجھے تو نظر آ جائے کہ اس نے قبر کو سجدہ کیا ہے میں ووٹ جا کے پھر اس کی جولی میں پھینکتا ہوں مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے قبر کے آگے پیشانی چک جھکا دی تکا دی کرو لو پاگل ہوئے میں اور کہہ دجال کرے گا اس کو تو سر اللہ تعالی نے کسی قوم کے اوپر آسمان سے پنتھر برسائے کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا کسی کے اوپر پانی کا عذاب آیا فیرون کی قوم میں خون کا عذاب آیا ہر چیز میں خون ان کے پڑ جاتا تھا بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے بندر بنا دیا ان میں سے کچھ کو کچھ کو خنزیر بنا دیا اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا ہم نے زلزلے دیکھیں تفان دیکھیں ایٹم بم گرتے ہوئے دیکھیں اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آزمائشیں آئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو درائیا ہے اس فتنے سے اور حضرت نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے درائیا تھا اگلی بات دی سنیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ فتنہ کسی نبی کی امت میں نہیں آیا اور میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو لہٰذا یہ فتنہ اسی امت میں ظاہر ہوگا ایسا فتنہ ہوگا ہر نبی نے ڈرائیا لیکن کسی نبی کی امت میں وہ فتنہ نہیں آیا وہ فتنہ میرے اور آپ پہ آنا ہے وہ فتنہ میرے اور آپ پہ آنا ہے وہ مجھے تو نیند پہ آ رہی ہے اور میں نے تو سونا ہے قرآن پڑھ کے کیا کروں گا اور میرے بچے کو اچھے سے اچھے سکول میں داخلہ مل جائے ضرور ملے کتنے بچے بیٹھے ہیں میرے بچے کہاں ہیں آپ کے کہاں ہیں آپ کے کہاں ہیں سو رہے ہیں پورا دن انگریزی پڑھ لیں گے اور یہ کون بتائے گا میرے بچوں فتنہ آنے والے ہیں جو ہر نبی ڈراتا رہا ہے اور میرے بچوں کو کون ڈرائے گا میرے بچوں کو کون بتائے گا میں اور آپ تو بتانی کب تک ہیں کب تک نہیں ہیں اگلی نصر میں کون بھیجے گا پورا دن فلم وہ دیکھ لے گا پورا دن کارٹون دیکھ لے گا پورا دن فتنے میں مبتلا ہو جائے گا نہیں سیکھے گا تو یہ نہیں سیکھے گا گھر میں جا کے دو دین کی باتیں کر دو بی بی بھی سنا دے گی تو بہت مولوی نہ بان بچوں کو پڑھنے دیں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائے میں آپ کو ڈراتا ہوں آپ گواہ ہو جائیں کہ آپ کو ڈرائے گیا اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں کہ آپ نے لوگوں کو ڈرائے کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ کونسا فتنہ ہے کونسا فتنہ ہے یار کر لو بیٹا کونسا فتنہ ہے فتنہ ہے دجال اور جو دجال ہے اس کا پورا نام پورا لقب مسیحت دجال ہے جھوٹا مسیح جھوٹا مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جھوٹا دعویٰ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ منزالک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قابرت قلمتا تخرج من افوائیم نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے تو وہ جو دجال ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ عیسائیوں کے لیے نعوذ باللہ خدا بن کے آئے اور جو میرے آپ جیسے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو ہم پورا انگریزی تو پڑھ لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس تو پڑھ لیتے ہیں جو کام کرو بار تو خوب چلانا جانتے ہیں جو سیاسی جلسوں میں تو پہنچ جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے بار بار جیسے جائیں گے اسی سراخ سے پھر وہیں جا کے سر دیں گے تو کیا ہوگا میرا آپ کا پتہ کیا ہوگا وہ کہے گا مسید دجال نعوذ باللہ منزالے کہ اے مسلمانوں تم پڑھتے رہے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ مردے کو کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا تو میں اور آپ بھول جائیں گے آدھی بات تو اس کی سن لیں گے کہ ہاں بھئی ہم نے سنا ہے ہم نے پڑھا ہے ان کا موجزہ تھا مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاتا تھا لیکن اگلی بات میں اور آپ بھول جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ کہتے تھے فرماتے تھے تم بی ازن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا وہ خود زندہ نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو خود زندہ نہیں کرتے تھے کم بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا اللہ ہی اندہ کرتا تھا عیسیٰ نے ان کے ہاتھ میں موجزہ دیا تھا عیسائیوں نے کیا کر دیا انہوں نے اس موجزے کو بھلا دیا اللہ کو بھلا دیا جس اللہ سے وہ جوڑنے آئے تھے اسی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ منزالک شرک کر دیا تو دجال کہے گا دیکھو اوہ مسلمانوں اوہ سونے والوں اوہ کاروبار اور روٹی کے چکر میں پڑنے والوں یہ جو عیسائی تھے نا یہ کہتے تھے نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ کہے گا دیکھو یہ ٹھیک کہتے تھے یہ دیکھو میں نے مردہ زندہ کر دیا نعوذ باللہ منزالک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جائے گا دجال کے پاس اور دجال کو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ جھوٹا کذاب دجال ہے جس سے ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا تھا دجال اس کو کہے گا تو مجھے مان کے میں تیرا خدا ہوں وہ کہے گا میں نہیں مان سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی کانا دجال ہے وہی جھوٹا دجال ہے جس سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا تھا دجال تیش میں آ جائے گا غصے میں آ جائے گا اپنے چیلوں چمچوں کو کہے گا اگر میں اس کو مار ڈالوں اور زندہ کر دوں تو تم مجھے اور بھی مان ہوگے نہ کہ میں ہی خدا ہوں نعوذ باللہ منزال ایک چیلے چمچے تو پہلے ہی مان چکے ہوں گے وہ کہیں گے ہم مانیں گے دجال آرام ہنگائے گا ایک بہت بڑا آرام ہنگائے گا اس شخص کو اوپر سے نیچے تک کٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا وہ شخص مر جائے گا ایک حصہ اس کا ایک طرف پھیکے گا دوسرا حصہ دوسری طرف پھیکے گا چل کے جائے گا بیچ میں سے اور پھر باس آئے گا لوگوں کو کہے گا تمہیں یقین ہو گیا نا کہ یہ مر گیا ہے جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا تو پھر اس کو کہے گا زندہ ہو جاؤ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے دجال کو اس قدر دھیل دی ہوگی اس قدر چھوٹ دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اس امت کی آزمائش کے لیے دجال کو یہ بھی دے دیا ہوگا کہ وہ کہے گا ہے مردہ زندہ ہو جاؤ وہ مردے کا جسم جڑے گا وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا اس کے ماننے والے آش اشکر اٹھیں گے اور بھی مانیں گے اس کو سیدے کریں گے ناؤز بلائم انزالک کہ تُو ہی خدا ہے اب وہ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے تجھے مار کے زندہ کیا یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے بول میں نے تجھے مار کے زندہ کیا مان میں تیرا خدا ہو ناؤز بلائم انزالک وہ کہے گا اب تو میں اور بھی گواہی دیتا ہوں کہ تُو ہی کانہ بجالے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایمان دیا ہوگا پتہ نہیں کون ہوگا مجھ میں آپ میں سے کون سا خوش قسمت ہوگا لیکن میرا اور آپ کا ایسا ایمان ہے بھائی مجھے تو کوئی کہہ دے کہ روٹی کپڑا مکان دوں گا تو وہ لے لے جو لینا ہے مجھ سے مجھے تو نظر آ جائے کہ اس نے قبر کو سیدہ کیا میں ووٹ جا کے پھر اس کی جھولی میں پھینکتا ہوں مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے قبر کے آگے پیشانی چک جھکا دی ٹکا دی کرو وہ پاگل ہوئے میں اور کیا دجال کرے گا وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے خدای کا دعویٰ کرنے کی وہ تو تمہیں روٹی دے دے تو تم لوگ سجدے کرو گے نعوذباللہ کر نہیں رہے ہم لوگ ہم دھوکہ نہیں کھاتے ہر دفعہ کھاتے ہیں کی نہیں ہم نے دیکھا ہے میں نے اور آپ نے سب نے کسی نے نہیں دیکھا تو بتا دیں میں نے اور آپ نے دیکھا ہے ایک لوٹتا ہے دوسرا مدد کرتا ہے تیسرا جھوٹے مقدمے کرتا ہے چوتھا جھوٹی فانسیہ دیتا ہے پانچوں کا قتل و غارت کرواتا ہے چھتا قبر پہ جا کے سر رکھ دیتا ہے میں اور آپ سب جا کے ووٹ جھولی میں دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کون بچائے گا پتہ نہیں کیا کرے گا اللہ بچائے گا کون بچائے گا بولیں اللہ بچائے گا اللہ کے سوا نہ کوئی پاکستان بچا سکتا ہے اس رحمان کے سوا نہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے نہ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے ہمارا تو ابھی یہاں ہے ابھی تو دجال آیا ہی نہیں اور روٹی کپڑا مکان کا بھی جھوٹا بادا نہ روٹی دی نہ کپڑا دیا نہ مکان دیا پٹرول مہنگا کیا چینی مہنگی کی بجلی کم کی سب کچھ کی اب پھر بھی ہم دھوکے میں آتے ہیں یہ یاد دیانی ہے میں اور آپ سب اس سبق کو پکا لیں یاد کر لیں کیوں نہیں مانے گا وہ شخص وہ شخص دجال کو کیوں نہیں مانے گا حالانکہ مار کے زندہ کر دیا جائے گا کیوں نہیں مانے گا اس لیے کہ اس کے دل میں وہ ایمان ہوگا وہ توقع ہوگا کہ جو آج ہم سب کے میرے سمیت ہم سب کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری نوکری مجھے روٹی دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا باس میرا جو نیک ہے وہ مجھے نوکری دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری دکان مجھے دہاری دیتی ہے نہیں کوئی صرف اللہ دیتا ہے اللہ کے غیر سے کوئی نہیں دیتا اس کے بعد دجال کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ہی واقعہ ہوگا جب وہ مردوں کو اصل میں مردے کو زندہ کر لے گا پھر پھر وہ اصل میں تو زندہ نہیں کر سکے گا یہ ایک ہی دفعہ اسے ڈیل ملے گی لیکن ڈیل اس کی ایسی ہوگی جس کا ایمان کمزور وہ کیا ایک دیتی کے پاس جائے گا دیتی کو کہے گا اگر میں تیرے مردہ ماں باپ تیرے سامنے لے آؤں تو تو مجھے خدا مانے گا دیتی بچارے کو کیا پتا کیا پتا پورا دن مزدوری کی فصلیں اگائیں کاٹی کوئی بچوں کا پیٹ پھلا کوئی دودھ نکالا جانوروں کا سو گیا اور ہم تو ہم ان سے زیادہ برے ہو چکے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں لکھا کیا دیتی مان لے گا دجال دو شیطانوں کو حکم دے گا جو اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گے دیتی سمجھے گا میرے ماں باپ زندہ ہو کے آگے ہیں نعوذب اللہ سجدہ دجال کو سجدہ کر دے گا اس کو خدا مانے گا دجال کا موضوع بڑا لمبا ہے بڑا سمجھنے والی بات ہے لیکن اصل درد کی بات ہے یہ سترہ اٹھارہ لوگوں کو کیوں پتہ ہے یہ بات حضرت جی نیچے جائیں کل آپ نے ساتھ دکان والے سے پوچھنا ہے کہ یہ جو یہ جو ہماری امت میں سب سے بڑا فتنہ آنا ہے جو حضرت نو علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا حضرت لوت علیہ السلام کی دور میں نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور میں نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا وہ ہماری امت میں آنا ہے آپ نے ساتھ والے سے پوچھنا ہے بھائی تمہیں پتا ہے اس کا یہ ہم پہ آنا ہے نہیں پتا تو ہم سب ہم سب جواب دے آپ کو تو پتا چل گیا نا اب آپ کے اوپر ذمہ داری بن گئی ہے ہر ایک کو بتائیں اور لے کر آئیں پکڑ پکڑ کر آئیں یہاں پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ قرآن اب پڑی لیتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھ ہی لیتے ہیں اور روٹی بہت کمالی ہے کتری یہ جن میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ساٹھ سال پچاس سال سے اوپر ہو جو کہیں بتائیں میری تو تھوڑی سی عمر ہے میں جان گیا ہوں کہ جتنا زور لگاؤں ملتا وہی ہے جو اللہ نے دے ہے کہ نہیں ایسے دھوکہ تو جھوٹ بولو جو پرزی کرو ملے گا وہی جو نصیب میں لکھا ہے ادھر سے غلط لوگے ادھر سے غلط جائے گا ادھر سے ایک کا حق ماروگے دوسرے کا حق ماروگے ادھر سے اپنا نقصان ہو جائے گا یہ پتا لگ گیا ہے اب اللہ کے آگے آ جائیں اب اللہ کو مان لیں اس کے آگے جھگ جائیں اس کو یاد کریں دجال کا موضوع ہم پڑھتے رہیں گے امام المہدی آخر الزمان یہ قرآن یہ اتنا زخیم ہے ہم پڑھ چکے ہیں سمندر ختم ہوتے جائیں گے سیائیاں ختم ہوتے جائیں گے کلمیں ٹوٹتی جائیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ختم نہیں ہو سکتا تو یہ یادہانی ہے تھوڑی تھوڑی ہم کرتے رہتے ہیں بس یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم نے آسان سمجھی ہوئی ہیں اس امت وہ امت کیا تھی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی پھر جب انہوں نے اللہ کے کلام کی طرف دھیان نہیں دیا گرا دی گئی وَبَعُو بِغَضَبِ مِنْ اللہ جیسے شیطان دُدھکارا گیا ویسے وہ دُدھکارے گئے کنتم خیر امتن اب ہم خیر امتیں آسان بات نہیں ہے اور بولیں بھئی آزان بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر گواہ بنا دیا اور یہ امت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی میرے اور آپ کے ذمہ داری ہے ہم نے آگے پہنچا